سلام علیکم ویورس ویلکم تیلیو ٹی وی اڈو فوٹو شاپ لیکچر سیون ویورس میں ایک یہ پکچر اوپن کرتا ہوں اس میں دیکھی یہ پکچر ہے مارے پاس میں اس کو زوم ٹول سے اس کا سائز بڑھا کرتا ہوں میں نے آپ کو کچھ ٹولز اس پر بتا دیئے تھے میگنیٹک ٹول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کو گین نہ رپیٹ کر لیتے ہیں اس کو دیکھئے ریکٹینگلر ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایزی لی میں اس پکچرز کو یہاں سے کٹ کر سکتا ہوں میں نے کچھ ایسی فارمیٹ آپ کے لیے دھونکے رکھے تھے میں نے کہا چلیں آج آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں دیکھئے رام سے یہ یہاں سے پکچر کٹ ہو گئی کلیر کسی جہاں سے ہم نے کوئی پکچر لینی ہے تو اس کو ایزی لی لے سکتے ہیں کوئی بھی پکچرز اس میں سے کٹ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیکس چاہیے تو آپ یہاں سے ٹیکس بھی اس کا کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ٹیکس والا ایڈیا ختم کر لیتا ہوں اس میں سے یہ دیکھیں اب اس کو دیکھئے گا یہ دیکھیں میں نے ٹیکس کے ایڈیا بھی یہاں سے لے لیا ویورس ناو اس کلیر اب اس میں دیکھیں کہ اب میں اسی پکچرز میں سے کچھ پکچرز پر ایڈیٹنگ کا کام کروں گا لائک اسی پکچرز میں جیسے یہ شیئر آگے کے اندر یہ پکچر لگی ہوئی ہے اس میں ہم اس کی پکچرز لگا لیں گے ٹیک ہے وہ کس طرح لگائیں گے یہ اس کے لیے ہمیں دو فائلوں میں اس کو سیف کرنا پڑے گا پہلے یہ والی فائل دیتے ہیں ہمیں اس کو کنٹرل سن کر دیتے ہیں کنٹرل and نیو فائل سیف کریں گے آہ انٹائل one کے نام سے ہی ناو اوکے اس میں ہم کنٹرل وی کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد اس فائل کو سیف کر لیتے ہیں فائل ناو اس سیف تی ایس ای انٹائل وان اوکے میں نے اس فائل کو سیو کر دیا اس کلیر اس فائل کو میں بھی کلوز کروں گا اور اس کو بھی یہ والی فائل لیں گے اور اس فائل میں میں اس کو نیکسٹ ناو یہ لیتا ہوں ایمیجز اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں اور ٹھیک ہوگی ابھی بس ناو کنٹرول ایکس کنٹرول این اس انٹائل ٹو ٹھیک ہے میں اس کو انٹائل کے نام سے یہ ٹو فائل تھی وہ میں نے دو فائلیں کو کر لیا اب میں یہ والی فائل کلوز کرتا ہوں ون منٹ سٹیپ بے سٹیپ کلوز کرتے ہیں فائل تاکہ پتہ چلے کوئی غلط فائل نہ کلوز ہو جائے اور ٹھیک ہو گیا نا اوکی یہ دو فائلیں اوپن ہیں اور اس میں انٹائل انٹائل ون کے نام سے جو فائل تھی وہ بھی اوپن کر لیتی یہ دونوں فائلیں اوپن ہو گئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب میں اس میں کنٹرول ان کرتا ہوں اور میں ایک نیو فائل لوں گا جس میں فائل سائز میں اس کے عوید اور پکسل کی سائز جو ہے وہ چینج کرتا ہوں میں اس کو ون تھوزن پکسل پہ کرتا ہوں عوید پہ اوکی ناو کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول بی یہ سمال ہوگی ہے نہیں اس کو کلوز کرتے ہیں پکس اس کا سائز پر اسے بڑا لیتے ہیں فائل کا پکسل سے میں اسے ان چیز میں لیتا ہوں اور اس میں دیکھوں میں دس اور خائٹ میں اس کی آٹ کٹ دیتا ہوں اوکی اب یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں دونوں پکسل کو میں کٹھا رکھوں گا اور اس میں سے انٹائل ون کے نام سے یہ پکچر ہے اس کو بھی میں کنٹرول اے سے آل سیلیکٹ کر کے کنٹرول ایکس یہ کنٹرول سی کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں یہ دونوں پکچرز ہمارے پاس موجود ہیں تو بس اب ہمیں دو پکچرز پہ کام کرنا ہے دو پکچرز پہ کام کس طرح کرنا ہے یہ اب آپ کو میں میکنیٹک ٹول سے کلیر کروں گا اس کو ذرا اچھے طریقے سے اور غور سے سمجھئے گا پہلے میں سب سے پہلے کچھ ایڈیا ہے میں اس میں زوم کر لیتا ہوں زوم کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس میں چند باتیں بھی بتانا چاہوں گا وہ ذرا غور سے دیکھئے گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس میں ونڈوز میں جانا ہے اور اجسمنٹ لیئرز کیپس کینسر کرتے ہیں اس کو اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے ہمیں جس وقت ضرورت ہوگی اس کو بھی اوپن کرنے گا اب پروسیسنگ کرے گا تو یہ آگے چلے گا ویٹ کیجئے گا ونڈوز میں اور ہمارے پاس یہ دو تین فائلیں اوپن ہیں اس کو یہاں سے ہم اس میں لیئرز پہ آ جاتے ہیں اور لیئرز یہاں پہ اوپن ہو گئے اوکی اس میں یہ والی انٹائل ون کے نام سے جو فائل تھے اس کو بھی کلوز کرتے ہیں نو کر دیتے ہیں اور یہ والی جو فائل ہے اس کو بھی ہم کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بھی بس یہ دو فائلیں ہمارے پاس ایک فائل موجود ہے انٹائل تھری کے نام سے اس کو پہلے سب سے پہلے سیف کریں گے کیونکہ ایک بات یاد رکھئے گا اس ورکنگ کو ساتھ ساتھ سیف ضرور کیا کریں دو نٹ شو میں اس کو کر دیتا ہوں اوکی یہ دیکھیں یہ دو فائلز ہو گئی ہیں ہماری اچھا اب دیکھیں کہ میں آپ کو بات بتانا ہوں میں نے اس کو موو کیا تو یہ ہو گیا اب یہ مسئلہ کیا ہے میں اس کو کرنا چاہتا ہوں لیکن وہی ہو رہا ہے لیکن اب ساتھ سوڑا سا لیئرز کا بھی کام سیکھ لیجئے گا یہ لیئر ٹو ہے اور یہ لیئر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو یہ موو ہوگی دیکھیں اب اب اس کو دیکھ لیجئے گا یہ لیئر وان اور لیئر ٹو یہ لیئر ٹو اب یہ بیک گرونڈ ہے وائٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اوکی آپ یہ دیکھیں بیک گرونڈ موو نہیں ہوگی لیئر وان میں اس کو تھوڑا سا اس طرف کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میں لیئر ٹو کو سیلیکٹ کرتا ہوں پھر اگین کچھ پرابلم آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا آ رہی ہے اس پرابلم کو ہم نے سالو کرنا ہے تو اس کو فائل میں اگن ٹھیک ہے بھی اب آپ کو یہاں تک بات میری سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر بات کریں گے تھانکس ور جوانی گاس موسیقی